اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو کلاسک اینٹرٹینمنٹ چینل امید ہے کہ آپ سب خیر خیلے سے ہوں گے اور آپ کا دن اچھا ہو جا رہا ہوگا تو ہم ایک بار پھر سے حسب روایت اور حسب وعدہ حاضر ہیں یہ عشق نہیں آسا کی اگلی اپسوڈ کے ساتھ جو کیس نوول کی لاسٹ اپسوڈ ہے تو پھر آپ کو مزید انتظار نہیں کرواتے اور شروع کرتے ہیں آج کی اپسوڈ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کیجئے جلدی سے جائیے ہماری ویڈیو کو کیجئے لائک چینل کو کیجئے سبسکرائب اور بیل ایکن کے بٹن کے دبانا ہرگز وقت پھولئے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں then اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپسوڈ یہ عشق نہیں آسا تحریر امینہ بلوچ لازٹ اپسوڈ احسن جانا ضروری ہے کیا اس نے مو بنا کر اس سے پوچھا ہاں میری چاند ضروری ہے اس لیے تو جا رہا ہوں ورنہ میری مجال جو اپنی بیوی کو ناراض کروں وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اس سے بولا اپنا خیال رکھنا وہ بھی اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر اس کے سینے پر سر ٹکا گئی سب کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھنا اور دعا کرنا کہ اس بار میں کامیاب ہو جاؤں وہ اس کے بالوں پہ لب رکھتا اس کو خود میں بھیج کر اس سے بولا اسے خود سے الگ کرتا وہ باہر نکل آیا اس کے قدم خود با خود کسی کے جانے بڑھے تھے جھولے پہ بیٹھی وہ خود سے ہی ناراض لگ رہی تھی آنکھیں خالی سی تھی جن کے اندر ٹوٹے خواب کے کرچیاں بکھری پڑی تھی وہ سامنے دیکھتی پتہ نہیں کون سے دنیا میں غائب تھی کسی کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے اپنی نظریں سامنے اٹھائیں جہاں اس کا اموسم کھڑا اسے دیکھ رہا تھا وہ نظروں کو دوبارہ جھکا چکی تھی صبح وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی کوئی اور ہی انسان لگتی تھی لیکن دھلتے سورج کے ساتھ اس کا ہنستہ مسکراتا چہرہ مرچھا جاتا تھا اور وہ کھو جاتی تھی اپنے ماضی میں میں جا رہا ہوں شاید اس پار کچھ انفارمیشن مل جائے وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر بولا میں جلدی اس فرد سے سبکتوش ہونا چاہتی ہوں اللہ کرے تم جلدی کامیاب ہو جاؤ وہ اتنا کہہ کر دوبارہ سے سامنے دیکھنے لگی بھول کیوں نہیں جاتی تم وہ موضوع بدلتا ہوا بولا کوئی انسان خود کو کیسے بھول سکتا ہے انداز ابھی بھی کھویا کھویا ایسا تھا یہ بے وقوفی ہے وہ برہم ہوا اسے عشق کہتے ہیں وہی انداز تھا آپ بھی کیسا عشق کیسی محبت جس میں آپ خود کو بھول جائیں اس کی آواز میں اب تھوڑا گسے کا انصر تھا محبت میں محبت میں خود گرزی ہوتی ہے خود پسندی ہوتی ہے لیکن عشق میں نہیں عشق میں تو ظالم سے ظالم انسان بھی پیارا لگتا ہے چاہے وہ انسان کیسا بھی ہو عشق شکل و صورت نہیں دیکھتا وہ تو ہو جاتا ہے اور عشق کی بیماری ایک بار کسی کو لگ جائے تو یہ لا علاج مرض بن جاتا ہے کیا تم اسے کبھی معاف کر پاؤ گی اب لہجہ تشویش زدہ سا تھا مجھے اس کی قربت نہیں چاہیے میرے لئے اس کی یادیں کافی ہیں اور عشق میں انہ نہیں ہوتی اگر کبھی وہ معافی مانگنے آیا تم اس کے سینے پر سر رکھ کر ان چھ سالوں کا سارا غبار نکالوں گی میں اپنے رب کی رحمتوں کی ناشکری نہیں کروں گی وہ تھکن زدہ لہجے میں بولی تو خود کیوں نہیں جاتی اس کے پاس کیوں اس کا انتظار کر رہی ہو خود کو تکلیف پہنچا رہی ہو مرے ہوئے لوگوں کا کسی کی زندگی میں کوئی وجود نہیں ہوتا صرف یادیں ہوتی ہیں وہ احساس سے آری لہجے میں بول کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی موبصی سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا یا اللہ ان دونوں کو ملا دے میں اپنی دوست کو یوں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ایک نظر دروازے پر ڈال کر وہ نئے سفر کی جانب پڑ گیا وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کے جانب آئی کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر پلنگ پر سوئی ہوئے تین معصوم وجودوں پر گئی جو ایک دوسرے کی کاربن کاپی لگ رہے تھے تینوں پور سکون انداز میں سوئی ہوئے تھے وہ پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی اور ان تینوں کو دیکھنی لگی وہ تینوں اپنے باپ پر گئے تھے وہ ان کے بالوں میں باری باریں ہاتھ چلاتی خود بھی وہیں لیٹ گئی دراز سے سکون کی گولیاں لے کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگیں آنکھیں بند کرتے ہی ماضی کی اچھی بھولی ساری یادیں کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے پردے پر چلنے لگیں تھی دیکھتے ہی دیکھتے نیند کی گولیوں نے اپنا کمال دکھائے اور وہ دھیرے دھیرے نیند کی باتیوں میں اتر گئی خیبر پختون خواہ کے ایک پرسکون سے سرسپس گاؤں میں وہ ابھی موجود تھا اسے جلدی سے جلد پتہ لگوانا تھا اس شخص کے خاندان کا پچھلے پانچ سالوں سے وہ شخص قومے میں موجود تھا لیکن ایک سال پہلے ہی اسے ہوش آ چکا تھا انہیں اس سے صرف یہی پتہ چلا کہ وہ پاکستان سے ہے ڈاکٹر نے انہیں بہت ہی گہرے صدمے میں ہونے کا بتایا اور اس کا صرف یہی ایک حل تھا کہ وہ جس کا نام بکا رہے ہیں ان سے ملاقات کروائے جائے اس ایک سال میں وہ کافی بار پاکستان آیا تھا اس شخص کا پتہ لگانے لیکن کوئی سراغ نہیں ملا اس بار وہ اس گاؤں میں آیا تھا ایک چھوٹے سے ڈھابے میں کھانا کھا کر وہ اپنے رہنے کا انتظام کرنے نکل پڑا کیا یہاں آج پاس کوئی رہنے کی جگہ ملے گی مجھے دو تین دن کے لیے کوئی کمرہ کرائے پھر چاہیے وہ سڑک پر چلتے ایک آدمی سے بولا اس آدمی نے پہلے تو اسے سر سے پاؤں تک گھورا چھوٹا سا وہ کوئی انگریز لگ رہا تھا اڑے مارا مہمان آیا ہے گاؤں میں وہ خوشی سے تیز آواز میں بولتا اسے گلے لگا چکا تھا مارا تم ہم کو بتاتی تم کیسا کمرہ چاہتی ہے ویسے تو ہمارا سردار تم لوگوں کے لیے کمروں کا انجزام کرتے ہیں تم ہمارے گاؤں کا مہمان ہوتی احسن پہلے اپنی اردو پہ ہنستا تھا لیکن پتھانوں کو بات کرتا دیکھ اسے وہ بہت کیوٹ لگا مارا ہم کو بھی تمہارے سردار سے ملنا ہوتی وہ شرارتی انداز میں اس کی لبو لہجے میں بولا نصر اللہ اس کی بات پہ مسکراتیا اور اسے اگلے دن سردار سے ملانے کا سوچ کر اسے اپنے گھر لے گیا مارا ہم اتنے بڑے گھر میں اکیلہ ہوتی اسی لئے اب تم کو جتنا دن رہنا ہے تم یہی پر رہتی جس چیز کی ضرورت ہوتی مجھے آواز دیتی میں آ جاتی تمہارے پاس وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے چرا گیا وہ بھی آرام کرنے لیٹ گیا صبح ہوتے ہی وہ گاؤں کے گلیوں میں نکل پڑا ہاتھوں میں تصویر تھامے لوگوں سے پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن جب اسے پتا چلا کہ سردار کی اجازت ضروری ہے تو وہ نصر اللہ کے ساتھ سردار آئیش سے ملنے اس کی حویلی نکل پڑا حویلی کو دیکھ کے وہ دنگ رہ گیا بے ساختہ اس کے موں سے ماشاءاللہ نکلا تھا دو اکڑ زمین پر پھیلی یہ خوبصورت حویلی کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکتی تھی یہ باہر سے اتنا خوبصورت ہے اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا انگلیش میں کہہ کر حویلی کو اپنے کیمرے میں قید کرنے لگا مارا تم کیا بولتی نصر اللہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی اس لئے اسے پوچھنے لگا کچھ نہیں میں نے بس یہ کہا کہ یہ حویلی کتنی خوبصورت ہے وہ ستائشی نظروں سے حویلی کو دیکھ بولا مارا ابھی تو تم نے حویلی کا اندھر نہیں لیکھا تم دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گی وہ شوال کو ٹھیک کر کے فخر سے بولا وہ بس نسکرا ہی سکا اس کو وہ مہمان خانی میں لے گیا سردار ابھی آئیں گے آپ لوگ یہاں انتصار کریں حویلی کا ملازم دونوں کو بول کر وہاں سے چرا گیا دس منٹ بعد آئیش شہانہ چال چلتا مردانے میں داخل ہوا آئیش کو دیکھ کر احسن کو چار سو چالیس والڈ کا جھٹکہ لگا تھا نکسری طرف بھی یہی حال تھا آئیش وہ زیر لب بڑ بڑایا وہ ڈھونڈنے کچھ اور آیا تھا لیکن ملا کچھ اور اور وہ تو دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا جیک تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ اسے انگلیش میں پوچھنے لگا جیک نہیں احسن نام ہے میرا ویسے میں کرنے تو کچھ اور آئے تھا لیکن شاید رب کو کچھ اور ہی منظور تھا اسی لئے تم سے ملاقات ہو گئی وہ اس کی گلتے کو درست کرتا مسکر آ کر بولا میں سمجھا نہیں وہ نا سمجھی سے بولا جسے تم پچھلے پانچ سالوں سے مرا ہوا سمجھتے رہے ہو وہ زندہ ہے اور پل پل تمہاری یادوں میں مر رہی ہے اگر کبھی اس سے محبت کی ہے تو جا کر اسے معافی مانگ لو اور اسے اپنا لو میں اپنی دوست کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا وہ کسی بھی جذبے سے پاک لہجے میں بولا آئیش کو لگا گویا پوری حویلی اس کے سر پر آ کر گر گئی ہو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حیرت کا اظہار کرے یا خوشی سے بھنگنے ڈالے یا پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اگلے ہی لمحے وہ قبلہ روخ سجدہ ریز ہو گیا احسن تم میلی فرشتہ بن کر آئے ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں وہ فرت جذبات میں بہ کر اسے گلے لگا کر اسے بولا نصر اللہ نے وہاں سے کھسکنے میں ہی آفیت چانی وہ اسے اپنے ساتھ لیے حویلی آ گیا اسے گیسٹروم میں چھوڑ کر خود قریبی مسجد چلا گیا شکرانے کی نفل ادا کر کے وہ واپس حویلی آ گیا ٹکٹ کنفرم کروا کے اس نے پورے گاؤں میں کپڑے اور مٹھائی تقسیم کرواے تیار رہنا شام کو ہم چاہ رہے ہیں وہ اس کے کمرے میں آ کر اسے بولا میں کسی اور کام سے آیا تھا وہ تو کرلوں وہ ہو جائے گا تو میرے ساتھ چلو پھر واپس آ جانا وہ اسے کہہ کر خود وہاں سے چلا گیا وہ شام میں اپنے تین شرارتی بچوں کے ساتھ چھپنچ بھائی کھیل رہی تھی اس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی اور وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر ان تینوں میں سے کسی ایک کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی جو پیچھے سے کمیز کا کونہ کھینچ کر پتہ نہیں کہاں گم ہو رہے تھے اچانک سے خاموشی چھا جانے پر وہ حیرت میں مبتلا ہوئی ابھی پٹی اتارنے ہی والی تھی کہ خود کو کسی کے حسار میں پا کر پہلے تو وہ ڈر گئی لیکن جانا پہچانا لمس محسوس کر کے وہ پرسکون ہوئی آنکھیں مون کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور خاموشی سے آنسو بہانے لگی رو لینے سے اس کی ہچکیاں بن گئی تھی لیکن آنسو تھے کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے کبھی مجھے معاف کر پاؤ گی وہ اس کے کان میں سروشی سے پوچھنے لگا کب کا معاف کر دیا خود سے کوئی نراز رہ سکتا ہے وہ اپنی ناک اس کی شرٹ سے صاف کرتی مو بسور کر بولی تمہارا دل بہت بڑا ہے جو مجھ جیسے گناہگار وہ بھی آگے کچھ کہتا کہ اس نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ دیا گصہ بھی شراب جیسا ہے اس میں کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہتا وہ تمہاری گلتی نہیں تھی وہ شاید اس لمحے کی گلتی تھی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پور سکون انداز میں بولی تم اتنی ثابت کیسے بن گئی وہ اس کی ناکھ کو کھینچ کر بولا بخت سب کچھ پدل دیتا ہے وہ کھوئے انداز میں بولی میری دنیا میں میرے ساتھ چلو گی اور میرے تین شرارتی کوپی کیٹس کو مجھ سے ملواؤ گی نہیں وہ گیٹ سے چھانگتے اپنے بچوں کو دیکھ اس سے بولا آیان آمان زمان بچوں جلدی سے یہاں آؤ دیکھو آپ سے ملنے کون آیا ہے وہ تینوں کو بھولانے لگیں وہ تینوں اپنا نام سن کر بھاگے بھاگے ایک گسرے کو دھکا دیتے وہاں پر پہنچے اور تینوں ہی شرمیلے بچوں کی طرح آپسہ کا پلو پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی سیاں آنکھوں سے سامنے کھڑے اپنے باپ کو دیکھنے لگے میرے بچے بلکل مجھ پر گئے ہیں معصوم اور شرمیلے وہ اس کے کان کے قریب چھک کر شرارہ سے بولا سبر کرو ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کتنے معصوم ہیں بلکل تم پر گئے ہیں پورا دن تنگ کرتے ہیں مجھے وہ مو بنا کر بولی بچوں ادھر آؤ وہ اپنی باہیں بھا کرتا ان کو اپنی جانے بھولانے لگا بچوں جاؤ تم لوگوں کی انجل ہیں تم لوگ پوچھتے تھے نا کہ انجل کب آئیں گے تو دیکھو انجل آ گئے وہ ان تینوں کو جانے کا اشارہ کرتے بولی ان میں سے دو بھاک کا اس کے گلے لگ گئے لیکن زمان وہی کا وہی کھڑا رہا اس نے آئی پروچ کھا کر آپ سا سے پوچھا تو اس نے مسکرا کر اپنی جانب اشارہ کیا کہ یہ مجھ پر گیا ہے معصوم سا ہے وہ خود اس کے جانب آیا اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر اس کے دونوں گالوں پر بوسا دیا شکریہ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا سرگوشی میں بولا اور پھر خود اپنے پانچ سالہ بچوں کے ساتھ بچہ بنتا بچکانہ حرکتیں کرنے لگا اسے دیکھ اس نے دل سے ان خوشیوں کی قائم و دائم رہنے کی دعا کی تھی رات کے بارہ بچ رہے تھے اور تینوں ابھی ہی سوئے تھے وہ ان تینوں کو سلا کر سوفے بھی بیٹھے آئیش کی جانب آئی اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں مون گئی مما سیتا وہ سرگوشی میں بولا وہ بس ہم ہی کر سکیں میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں وہ اس کو تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا اس کی بات پر اس نے گہرا سانس لے کر اس کے جانب دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بالکنی میں چلی گئی وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کے پیچھے ہی بالکنی میں آ گیا اگر تمہیں برا وہ بھی کہتا کہ اس کے الفاظ سن کر خاموش ہو گیا میری ساری امید ختم ہو چکی تھی موت میری آنکھوں کے سامنے تھی بس دو قدم دور میں اپنی آنکھیں میچ کر اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی لیکن ماضی قدموں کی آواز جو نزدیک ہو رہی تھی یہ آہستہ آہستہ دور ہونے لگی اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا وہ جلدی سے اپنے ہاتھ کھولنے لگی ہاتھ پہ بندھی ٹیپ بار بار کھینچنے پر تھوڑی سی ڈھینی پڑ گئی تھی جس کا فائدہ اٹھا کے اس نے اپنے ہاتھ اس سے آزاد کروائے ایک ہاتھ کے آزاد ہوتے ہی اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کو بھی دوسرے ہاتھ کو بھی کھولا اور پھر چھک کر اپنے پاؤں کھولنے لگی چھکنے کی وجہ سے اس کو کافی درد بھی محسوس ہوا لیکن وہ اسے اگنور کرتی اپنے پینوں کو بھی آزاد کر چکی تھی دروازہ کنگ کے جانے کی وجہ سے کھولا تھا جو کنگ کی سب سے بڑی غلطی تھا وہ جب باہر آئی تو چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا جس کا فائدہ اٹھا کر اس نے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھانے شروع کر دیئے وہ ابھی تھوڑا سا آگے بڑھی تھی کہ کسی کے قدموں کی چاپ سن کر ساتھ فالے کمرے میں چلی گئی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی سانسوں کو نارمل کیا اور اس جگہ کو دیکھنے لگی جو تہہ کھانے جیسا تھا یعنی باہر جانے کا راستہ یہاں سے مل سکتا تھا وہ کمرے میں موجود چیزوں کو دیکھنے لگی بک شیلس کو دیکھ کر وہ اس کے جانے بڑھی اور فلموں میں دیکھے سینز آج اس کے کام آ رہے تھے کیونکہ اس کے بکس کے ہلانے پر بکس کے ہلانے پر ہی وہاں سے ایک دروازہ کھل گیا وہ اس جگہ جانے کا سوچ کر پیچھے مونی تو وہیں کونی بھی ایک ضعیف شخص کو دیکھا جو مشینوں سے جکڑا ہوا تھا پاس ہی ویلچئر پڑی ہوئی تھی وہ اس کو بچانے کا سوچ کر اس کے جسم سے ساری مشینوں کو جدا کرتی اس کو مشکل سے ویلچئر پر بٹھاتی کھلے ہوئے دروازے کی جانے پر ہی دروازے کی اس پار جاتے ہی اس کو لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو سامنے ہی دروازے سامنے ہی کے دروازے میں داخل ہوئی تھی کہ وہاں پر کلپ جیسا محول تھا وہ دل میں مختلف صورتوں کا ورد کرتی آگے بڑی آج شاید قسمت بھی اس کے ساتھ تھی جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بچ نکل آئی تھی اور اپنے گھر کے بجائے وہ جیک کے گھر تھی جیک نے اسے اس حالت میں دکھا تو اس کی مدد کی اس شخص کو گھر میں ہی ٹریٹمنٹ دینے کا کام آپسان اپنے سر لے لیا اور اس عرصے میں جیک جیک سے احسن بن گیا اور اس نے خوبصورت تھی پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی وہ لڑکی کیسے یہاں سے گائب ہوئی اسے ڈھونڈو وہ مجھے کسی بھی حال میں چاہیے اور ہاں اس کی جگہ کسی اور کی بوڈی اس کی آئی ڈی کارڈ سے کسی ندی یا لالے میں پھینک دو بھلے ہی وہ نہیں مری ہو لیکن دشمنوں کے لیے اسے ہمیشہ کے لیے مار دو اور ان کے گھر کے پاس پھیرا دو وہ وہاں ضرور آئے گی آج جانے سے پہلے اسے پکڑ لو وہ گسے کے عالم میں اپنے آدمیوں پہ دھاڑا اس کے آدمی سر اس بات میں ہلا کے وہاں سے نکل گئے نکمے کے نکمے ہیں سارے کے سارے وہ کٹسی کو دات مار کر گسے میں بڑھ بڑھایا وہ اس کے آنسوں کو اپنی امیلیوں کے پوروں سے صاف کرتا اسے پوچھنے لگا شاید اس وقت میں بھی اپنی انا کے غلام تھی وہ آنکھیں مون کر بولی تم پلیس سونے دونا اتنے سادو بات سکون کی نیند مل رہی ہے وہ نشیلے لہچے میں بولی اور اس کے گرد حسار بناتی اس کی سینے پر سر رکھتی آنکھیں مون گئی وہ اس کو سائٹ پہ کرتا بلینکٹ لانے چلا گیا کمبل لانے کے بعد وہ اس کو اپنی باہوں میں لے کر وہیں صفر پہ سو گیا کیونکہ بلینکٹ پر تینوں نے قبضہ کیا ہوا تھا صبح آئیش کی آنکھ شور کی آواز سے کھونی جو امان اور آیان کبرے میں مچا رہے تھے مجھے سکون نہیں جانا امان خالص انگلیش میں مو برا کر بولا امان نخرے نہیں کرو ورنہ تمہارا گال لال کر دوں گی وہ اسے تھمکی دیتی اس کا یونی فارم پہنانی لگی اور وہ مو پھلائی اس کی محنت کو ڈبل کرنے پر تلا ہوا تھا آیان تو چلاکی سے یونی فارم ہی واشروم کی بالتی میں ڈال آیا تھا زمان زمین پر بیٹھا اپنے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے شو لیس بان رہا تھا وہ مسکراتا زمان کی طرف کیا وہ زمین پر اس کے پاس بیٹھا اور اس کے شو لیس بان دنے لگا شو لیس بان دنے کے بعد بینا کچھ بولے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال بنانے لگا ماما میں نہیں جاؤں گا آیان زدی انداز میں مولا تم تو کیا تمہارا باپ پیچھائے گا چلو نیو یونی فارم پڑا ہے علماری میں بڑا آیا ہوشیار صاحب وہ اسے سناتی علماری سے اس کا دوسرا سوٹ نکال چکی تھی اور اس کے نانہ کرنے کے باوجود اس کو پہنا چکی تھی چلو نکلو سب ڈائننگ ٹیبل پہ آجاؤ وہ دونوں کو کمرے سے باہر نکالتی ان کے بیکس میں مکس ٹال لے لگی جو وہ ہومورک کرنے کے بعد باہر پھینک چکے تھے جیسے دوبارہ سپون ہی نہیں جانا ہو زمان آپ پی جاؤ جلدی سے پریکپاسٹ کرو وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی اس سے بولی وہ سر اس بات میں ہلاتا وہاں سے باہر چلا گیا ماما سیتا وہ دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھتے ہوئے بولا کیا ہوا وہ کام میں مگن انداز میں انداز میں جواب دیتی بولی زمان کچھ عجیب نہیں ہے کچھ بولتا کی نہیں ہے اس نے انداز میں پوچھا وہ کل سے اسے نوٹ کر رہا تھا وہ عجیب نہیں ہے بچپن سے وہ بولنے کی حصے محروم ہیں وہ رندھی آواز میں بولی اس کی بات بھی اس نے آنکھیں میچ دیں چلو تم بھی آ جاؤ یا تمہارے لئے ایک الگ سے بلاوا لاؤں وہ تینوں کا بیگ اٹھا کر باہر نکلتی ہو اسے بولی تاکہ وہ جو پشیمانی میں جا رہا تھا واپس لوٹ آئے اپنی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے وہ اپنے بادوں میں ہاتھ پھیرتا مسنوعی افسوس سے بولا اس کی بات پہ وہ کھل کھلائی عزت کو چھوڑو چلدی آؤ ورنہ کھانا بھی نہیں ملے گا وہ تھمکی آوی اس لہچے میں بول کر وہاں سے رفو چکر ہو گئی وہ بھی فریش ہونے چلا گیا ابھی تم نے پیکنگ نہیں کی میرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میں پہلے اس سے سبقتوش ہونا چاہتی ہوں یار میں ہوں نا میں پتہ لگا لوں گا ان کے خاندان کا چلو پیکنگ کرو میں ان سے مل کے آ جاؤں شاید میرے ہی گاؤں کا کوئی نکل آئے وہ اس کے گال پہ بوسا دیتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس سے بولا وعدہ کرے وہ اپنا ہاتھ اس کے آگے رکھتی یقین بھرے لہجے میں بولی وعدہ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر مسکرا کر بولا اور اس کے ہاتھ پہ بوسا دے کر ان سے ملنے چلا گیا کمرے میں داخل ہوتے ہیں اس کی نظر جس وجود پہ گئی وہ وہی ساکت ہو گیا کیا موجزیں یوں بھی ہوتے ہیں دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں جس طرح فوج کو ایجنٹ ایگل کی زندہ ہونے پر یقین تھا اسی طرح اس کو بھی تھا اور اپنے سامنے ایجنٹ ایگل کو دیکھ کر وہ سچ میں آج خوش ہوا تھا وہ ان کے سرحانے جا کر بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو عقیدت سے جوما اپنا فون نکال کر کسی کو کال کر کے مطمئن سا کمرے سے باہر نکلا تھا پاکستان کے سرزمین پر آج اس نے پہلی بار قدم رکھا تھا ائرپورٹ سے گاؤں تک کا سفر اس نے اور آیان امان نے کھا کر اور گانے سن کر گزارا تھا اور زمان کھڑکی کی جانب بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا ہاتھ میں لیس کا پیکٹ پکڑا ہوا تھا اور اپنے بھائی اور امی کو مسکراتے گنگناتے دیکھ کر خود بھی مسکر آ رہا تھا حویلی کے سامنے گاڑی رکھتے ہی وہ سب مسکر آ کر باہر نکلے تھے حویلی کے باہر سارے فیملی میمورز کھڑے تھے آفسا کو دیکھ خانیا بھاگتی اس کے گلے عبرار نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا ابراہیم صاحب اور احمد صاحب نے بھی اسے گلے لگایا تھا بچے تو آتے ہی ان سب کے جان بن گئے تھے آپ سب اپنی دادا دادی سے پہلے بار مل رہی تھی سب ہی آپ سب سے ملنے میں مگن تھے کہ آئیش کے ساتھ موجود موجود کو دیکھ کر سب ہی حیرت کا مجسمہ بن گئے دادا دادی تو آپ دیدہ ہو گئے میرا کامران ان کو گلے لگاتی بڑی سی جان اپنے بیٹے کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے گھر میں ایک بار پھر سے خوشیوں کی فضا پھیل گئی تھی آئیش کے چہرے پر مسکراہت نے اپنا آہاتہ کیا ہوا تھا کامران صاحب بھی دھیرے دھیرے صدمے سے نکلتے جا رہے تھے اب وہ آہستہ آہستہ سب کو پہچان رہے تھے آج وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے فیملی آلبم دیکھ رہے تھے جس میں سب کے بچپن کی تصویریں والدین کی شادی کی تصویریں تھی یہ دیکھو میں کہتی تھی نا کہ بچے بلکل آئیش پہ گئے ہیں دیکھو سب ہی اس کی کوپی ہیں وہ آئیش کی چھ سالہ تصویر کو دیکھ کر مسکرا کر بولیں بلکل یہ ہم نے پہلے کیوں گوڑ نہیں کیا احمد صاحب بھی مسکرا کر بولیں آپ کو ہم سے محبت ہی نہیں ہے دادو یہ شوشہ امان نے چھوڑا تھا اس کے بعد پہ سب ہی کھل کھلا کر ہنسے ہنس دیئے تھے یہ کون ہے آپ سے ایک خوبصورت سی ترکش عورت کی تصویر دیکھ کر بولیں اس کے پوچھنے پر سب کے ہی چہرے پہ ناکباری چھائی تھی تمہاری ماں ہے میری بچی کامران صاحب یہ کہتے ہی بچوں کی طرح رو پڑے تھے ابو آپ کیوں رو رہے ہیں وہ ان کو گلے لگاتی ان سے پوچھنے لگی تمہاری ماں بے گناہ تھی میری بچی میری وجہ سے اس نے بھی سزا کار دی ہے پتہ نہیں کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی میں جذبات میں بہت کے اس پر شکر بیٹھا کنگ نے ہمارے پورے خاندان کو اجار دیا وہ اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہوئے رو دیئے سب کو ہی سام سونگیا تھا سب تو اڑتا ہی سوچ بیٹھے تھے ان سب کو لگتا تھا کہ اس نے کامران اور آپسہ کو مارنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے کامران ان سے جدا ہو گیا سب ہی پرشیمال سے ہو گئے تھے بابا اگر میں کہوں کہ میں جانتی ہوں امی کہاں ہے تو وہ پر اسرار انداز میں بولی سب نے ہی اس کے انداز کو حیرانی سے دیکھا کیا مطلب مطلب یہ کہ میں ان سے مل شکی ہوں اور امی اس وقت لندن میں مقیم ہے اور میری پسندیدہ ناول رائٹر بھی بھی ہے رائٹر سینم وہ مسکرا کر بولی آج سب ہی پکنک منانے فارم ہاؤس آئے ہوئے تھے جہاں سامنے ہی یہ خوبصورت سیندی تھی امان آیان زمان فریحہ عبرال اور حانیہ کی بیٹی ریحہ سفینہ کی بیٹی مل کر گھاس پر بیٹھے کھیل رہے تھے حانیہ بلال عائش عبرال آپسہ اور سفینہ ایک ساتھ بیٹھے گپے لگا رہے تھے اور ساتھ میں تھوپ بھی سینک رہے تھے دادہ دادی ابراہیم صاحب اور احمد صاحب دور باغوں میں گھوم رہے تھے دور باغوں میں گھوم رہے تھے اور کامران صاحب اپنی اہلیا سینم کے ساتھ قریب ہی کھڑے سب کو دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ سینم کو چھیڑنے میں بھی مگن تھے اللہ ہمارے خاندان کو ہمیشہ ایسے ہی ہنسہ مسکراتا رکھے سینم کے موں سے بے ساکتا یہ دعا نکلیں آمین سم آمین کامران صاحب نے بھی مسکراتا کر آمین کہا اور انہیں اپنے حسار میں لیا کیا ہے کامران بچے یہی پر ہیں وہ ان کو آنکھیں دکھاتے بولی بچوں نے بھی شادیاں کر رکھی ہیں ان سے کیا شرم وہ مائنی خیزی سے بولے چاچو میں ابھی بھی سنگل ہوں مجھ پہ ذرا سا رحم کریں کیوں دل جلاتے ہیں بلال شرار سے موں بسور کر بولا بیٹا فکر نہ کر تمہیں بھی ٹھکانے لگا کر چھوڑیں گے یہ ابرار تھا جس کا کام بلال کے زخموں پہ نمک چھڑکنا ہی تھا اڑاؤ مزاک ہم تو سنگل ہی مزے میں ہیں وہ کالر کھڑا کر کے فخر سے بولا بیٹا تیری شادی تہہ کر دی ہے آئیشہ کے ساتھ اب جا جا کر اپنی شادی کی تیاریاں کر کامران صاحب اس کے گندے پہ ہاتھ رکھتے شرارت سے بولے کیا وہ ستمے سے کہہ کر زمین بوس ہو گیا لگتا ہے خوشی سے انتقال کر گئے ہیں ہمارے بھائی آپسہ کے بعد پہ سب نہیں کہکا لگایا مغرب میں ڈھوپتا سورج ان کی مسکراہت کو ہمیشہ سلامت رہنے کی دعا دیتا ڈھوپ گیا زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی غم خوشی ملنا بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے غم میں رہ کر اپنی خوشیوں بنے دنوں کو نہ پھولیں اور خوشی کے دن مجھے سے گزاریں زندگی اسی کا نام ہے کبھی دوسروں کے لئے مسکرانا پڑتا ہے تو کبھی دوسروں کو مسکرانے پر مجبور کرنا پڑتا ہے یہ سب زندگی کا حصہ ہے پھول میں اگر کانٹے نہ ہوتے تو اس کی حفاظت کیسے ہوتی اگر آپ کو پھول پسند ہے تو کانٹوں سے کہاں کا کونسڈر ختم شد جی تو جناب یہ عشق نہیں آسان کا سفر یہاں اپنے اقتدام کو پہنچتا ہے یقین انہاں اپنی سفر کو بہت انجوائی کیا ہو جنگا تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو اس نوول کا سب سے بیسٹ سین کونسا لگا اور آپ کا فیورٹ کپل کونسا تھا اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ آپ کو نوول کیسا لگا تھا تاکہ ہم اسی طرح کے نوول آپ کے لئے مزید اپنے چینل پر لے کر آتے رہیں اب اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہو گیا آپ کے ساتھ ایک نئے نوول کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے خوش رہیں خوشیہ بانٹیں اللہ نگے بان